اگر آپ کئی گھومنے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کئی سارے دیش آزادے ہیں پر دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دیش ایسا ہے جہاں پر نہ صرف نیچرل خوبصورتی بلکی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ دیش باقی سارے دیشوں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھوٹان کے بارے میں آپ نے ببکل صحیح سنا ہمارا پڑوسی دیش بھوٹان دوستو ویسے تو یہ دیش چھترپل کے حساب سے کافی چھوٹا ہے پر اس کے باوجود اس کے خوبصورتی پورے دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہے زیادہ تر اس کے خوبصورتی نیچرل چیزوں سے آتی ہے اور بتا دیں کہ اس دیش کی خوبصورتی میں چار چاند اور تب لگ جاتے ہیں جب اس کے پہاڑوں پر سے جھرنے نکلتے ہیں دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہاں کے لوگ بہت دھرم کو مانتے ہیں اور پاوجود اس کے اس دیش میں سبھی دھرموں کو عزت دی جاتی ہے اور سبھی دھرموں کو آزادی ہے دوستو اگر آپ کہیں گھومنے جانے کے پلاننگ بنا رہے ہیں تو یہ دیش آپ کے لیے ہی ہے ساتھ اگر آپ ایک نوجوان ہیں بلکل بھی اس دیش میں جانا بھولیے گا نہیں کیونکہ اس دیش کے خوبصورتی زیادہ تر یہاں کی لڑکیوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو یہاں کے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور زیادہ تر یہاں کے لوگ اپنے دیش سے باہر کہیں جا کر روزگار ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے ہیں دوستو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں اس دیش میں پریٹک آتے ہیں جہاں سے کروڑوں کی کمائی یہ لوگ کر لیتے ہیں یہاں کی خوبصورت لڑکیاں یہاں پر آئے ہوئے پریٹکوں کا من موہ لیتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کروڑوں کی کمائی کر پاتے ہیں دوستو اگر آپ کبھی بھوٹان گئے ہیں یا جانے کی ایک چک ہے تو کومنٹ سیکشن کے ذریعے ہماری سار شیئر ضرور کیجئے گا دوستو بات کریں اگر یہاں کی آبادی کی تو وہ سات لاکھ ستر ہزار ہی ہے یہاں کی لگ بھگ پچھتر پرسنٹ آبادی بہت دھرم کو مانتی ہے دوستو اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے میں دھنے والا